اور پھر اسی شہن شاہ کا فرمان ہے جو ماں کی گوٹ سے سن پہ آ رہے ہو آپ کے حافظے میں بیٹھا ہے زبان پر صبح شام رہتا ہے مولا نے فرمائے ایک مرتبہ خلوص دل سے یا علی کہتو ختمِ قرآن کا سواب ملتے ہیں اب جنہوں نے خلوص دل سے پوری طاقت سے یا علی کہا ہے اب ان کا استحقاق ہے یہ بات سنائی جائے سامنے آگئی یہی وجہ ہے قیامت کے دن زینے ہوں گے سیڑھیا ہوں گی درجے ہوں گے سیڑھیا کہاں تک جنت کے دروازے تک کتنی سیڑھیا ہوں گی بیان کے آگے جتنی قرآن کی آیتیں ہیں بات میری وائیں ہیں جو میں نے شروع کیا ہے جتنی قرآن کی آیات ہیں اتنی سیڑھیا ہیں اب کتنی آیتیں قرآن کی چھے ہزار چھے سو چھے سٹھے گیا آپ کو پتا ہے بھئی جتنی بھی ہے قرآن کی آیات اتنی سیڑھیا ہیں باب جنت تک جنت کے دروازے تک ہوگا کیا جب بندہ آئے گا آوازِ قدرت آئے گی اقرا ایک آیت پر ایک سیڑھی چل ایک آیت پر ایک ایک آیت پڑتا جا ایک ایک سیڑھی چلتا جا توجہ فرمائے کیونکہ یہ سیڑھیا اپنے بھی چڑھنی ہیں ایک ایک آیت پر سجا اب یہ حدیث ہے رسول محظم کی سرکار دوالم کی راوی ہے اس کے امام جعفر السادق علیہ السلام تو امام کی محفل لگی ہوئی تھی لوگ بیٹھے ہوئے تھے کچھ لوگوں کے چہرے زرد ہو گئے توپنے لگے کہ مولا ہم جیسے لوگ تو مارے گئے جب سیڑھیاں اتنی ہیں جتنی قرآن کی آیات ہیں غالباً وہ لوگ حافظ نہیں ہوں گے قرآن نہیں پڑھے ہوئے ہوں گے تو مولا ہم جیسے لوگ تو مارے گئے تو ہم کیا کریں گے جب اللہ گئے گا ایک آیت پر ایک سیڑھی چڑھ ایک آیت پر ایک سیڑھی چڑھ مسکرا کے امام نے فرمایا من کان فی قلب ہی حبو علی ابن عبیتان لے گا اللہ مل قرآن ہو من عامیہ فرمایا کہ جس کے دل میں علی کی محبت ہوگی انگوی پہ چھاپ بھی ہو اللہ اسے قرآن سکھا دے گا حیدر 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 اللہ قرآن اسے قرآن آ جائے گا یعنی جیسے ابھی آپ حیدر حیدر کر رہے ہیں اب ظاہر ہے کہ میں غیب تو نہیں جانتا آپ کو وہ دکھاتا منظر بس اسی طرح علی علی حیدر حیدر کرتے جائیں سیڑیا چڑھتے جائے اور حدیث ابھی مکمل نہیں ہوئی پھر امام نے فرمایا جس کے دل میں علی کی دشمنی ہوگی جس کے دل میں علی کا برز ہوگا چاہے پتہ حافظ کیوں نہ ہو وہاں جب پہنچے گا قرآن اس کے حافظے اسے اڑے جائے قرآن اگر علی کی دشمنی اور علی کا بغض دل میں ہوا ہے رسول فرما رہے رسول کے بیٹی فرما رہے حافظ کیوں نہ ہو قرآن مٹ جائے گا کیونکہ رسول نے فرما القرآن وما علی وعلی وما القرآن قرآن علی کے ساتھ ہے علی قرآن کے ساتھ قرآن علی کے ساتھ ہے اب قرآن دیکھتا ہے جہاں علی ہوتا ہے وہاں ٹھہر جاتا ہے اور جہاں علی نہیں ہوتا وہاں سے مٹ جاتا ہے بس حتیجہ آپ تک پہنچ گیا عبادت آپ تک پہنچ گئی آپ نے عبادت کے ایک علی کا ذکر عبادت ہے اللہ حمد صلی اللہ محمد اچھا قرآن کون لائے ایک بات اور سامنے آگئی یہیں سے سمجھ لیجئے ابھی تک جو بیانکے اسے حافظہ میں تازہ رکھیں اور پھر اس بات کو سنیں ہر بات کی تشریح میں نہیں کرو گا کون لائے قرآن بھولے آج شرما کیوں رہے ہیں میں نے بھی یہی پڑھا ہوا ہے حضرت جبرائیل بولیے نا غبرا کیوں رہے ہیں اچھا اَنَّا نَبِي كَانَا اِنْدَهُ جِبْرَيْل جَالِسَنَا فَدَقَلَىٰ عَلِيُّ بِي طَالِبِ فَقَامَلَهُ جِبْرَيْل کتابیں بتاتی ہیں جبریل بیٹھا تھا رسول کے پاس رحمت للعالمین بھی بیٹھے تھے جبریل بھی بیٹھا قرآن پڑھ رہا تھا اب میں یاد نہیں دلاؤں گا کہ آپ کو کہاں بولنا ہے اور نتیجہ کہاں چھپا ہوا ہے بہت میں تیزی سے گزر جاؤں گا جبریل بیٹھا ہوا تھا اور قرآن پڑھ رہا تھا بتا رہا تھا سرکار کو یہ آیت بھیجی اللہ نے یہ آیتیں بھیجی کہ اسی اصنا میں فَدَّقَلَ عَمِيرَ الْمُومِنِ عَلِي ابنِ بِي طَالِبِ کہ اسی اصنا میں علی نے مسجد میں قدم رکھا بس علی کا قدم رکھنا تھا فَقَامَ لَهُ جبرائیل جبرائل نے قرآن چھوڑ دیا علی کی تازیم میں کھرے ہو رہا با 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 بہ با 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 عَمِيرَ الْمِنِ حَيْلِي یا علی مردور سے بولو علی علی مردور سے بولو علی علی گرمل کر بولو علی علی مرد بست کرنڈ عریف سورج کی جمک میں عریف سورج کی جمک میں عرب مرد غلہد میں عرب مرد غلہد میں عرب 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 بات پوری سورات کریں بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بات تو زائرے کے اچھی جگہ ہو وہ ممبر کی بلندی ہو اچھا ساؤنڈ ہو لیکن ان سب چیزوں کو اک طرف رکھیں جس کے علم کے سائے میں بیٹھیں اور اس کی نظر سب پڑے جبریل کھڑے ہو گئے جانتے ہوئے رسول نے فقالم نبی جانتے ہوئے نبی نے پوچھا تاکہ ہم جیسے بے علموں کو خبر ہو جائیں کیا پوچھا رسول نے جبریل اس جوان کے لئے تم ایسے کھڑے ہوئے علی کی طرف اشارہ کر کے جیسے لائق شاگرد استاد کی تازیم میں کھڑے ہوئے تھے ہیں یہ آسا یہاں مکتا ہے جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ جوان آپ کے لئے ہوں گے میرے تو استاد ہی ہیں علی 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 میں نے بات کرنی ہے پھر جانتے ہوئے سرکار نے پوچھا جبریل بتاؤ کیسے فرمایا جبریل کہتا ہے یا رسول اللہ جب اللہ نے مجھے خلق کیا جب مجھے اللہ نے خلق کیا تو خلق کرتے ہی اللہ نے مجھ سے سوال کر لیا ابھی میں بنا تھا یہاں سے اللہ نے سوال کر دیا بتا میں کون ہوں میرا نام کیا ہے اور اب بننے والے بتا تو کون ہے اور تیرا نام کیا ہے یہ چھائے گا آپ کو اگر آپ میرے ساتھ سفر کرتے رہے یا رسول اللہ مجھے جواب نہیں ہے میں نے کہہ دیا انتا انتا وانانا تو تو ہے میں میں ہوں سم حضر الشاق فی عالم الانوار وعل من الجواب کیا فقال کل برود بڑے باوازے بلانے آپ کے انتظار میں ابھی تک میں فضائی کو جو ہے تول کر رہا تھا بات چھیڑ دیئے تو مکمل کر دیتا ہوں نارے تکبیر اللہ اکبر نارے تکبیر اللہ اکبر نارے رسول اللہ نارے رسول اللہ نارے ملائے علی اللہ نارے ملائے نارے دری زینیر زندہ آباد زینیر زندہ آباد رزیزیر مدعہ رزیزیر مدعہ ملائے دمام دشمنوں فیلالے بیش اللہ اللہ صلی اللہ محمد اللہ محمد فرمائے یا رسول اللہ میں نے کہا تو تو ہے میں میں سم حضر حضر شع فی عالم الانوار وعل من الجواب کہ اسی اصنا میں نور کا پردہ ہٹا کے جسے آپ جوان کہہ رہے ہیں یہی جوان باہر آیا اور اس نے مجھے جواب سکھایا کیا فقل فقل انت رب الجلیل اسم قل جمیل انا عبد الظلیل اسمائی جبرائیل تو اس جوان نے مجھے کہا بلکہ یوں کہیں بڑوں سے تو تو میں میں نہیں کرتے بلکہ یوں کہیں تو رب جلیل ہے تیرا اسم جمیل ہے میں بندہ زلیل ہو میرا نام جبرائیل ہے اچھا یہاں تک کہ تو آپ پہنچے ہوئے ہیں تھوڑا سا سفر آگے کریں بسم اللہ بسم اللہ تو ہم میرا بھی ہے آپ کا بھی ہے آئے ہیں چل کے یہاں تک تو بات مکمل کر دیتا ہوں سرکار نے فرمایا اچھا تو یہ استاد ہے علی تمہارے جی یا رسول اللہ فرمایا جبریل کم مددت عمروں کا بتا تیری عمر کتنی ہے سمیٹ لوں بسم اللہ کہتا ہے یا رسول اللہ لا آلم مددت عمری وَلَقِنْ يَتَلَاؤُ نَجْمٌ مِّنَ الْعَرْشِ فِي قُلِّ سَلَسِينَ أَلْفَ سِنَةٍ مَرَّةٍ وَقَدْ شَهَدْتُهُ تَعْلِعًا سَلَسِينَ مَرَّةٍ کہتا ہے یا رسول اللہ میں نے عمر کا حساب تو نہیں رکھا گنتی تو نہیں کی کتنے سالوں کا ہو گیا ہو لیکن ایک بات آپ کو بتا سکتا ہوں آپ نے پوچھا ہے اور وہ بات یہ ہے کہ جب سے اللہ نے مجھے خلق کیا ہے ہر تیس ہزار سال کے بعد عرش کی دائی جانب سے ایک ستارہ تلو ہوتا ہے کئی دن سال بعد تیس مرار سال بعد قد شہد تو ہوں تالیہ سَلَسِينَ أَلْفَ مَرَّا اور یا رسول اللہ آپ کی نبوت کی قسم میں نے اسے تیس ہزار مرتبہ تلو ہوتے دیکھا ہے با 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 آگے چلو سرگار نے فرمائے جبریل کوئی ایسا بھی ہے جس کی عمر تیرے سے بھی زیادہ ہو بڑی لمبی عمر ہے تیرے سے بھی دا کہنے لگا نعم یا رسول اللہ میکائیل عمرہ اذید منی فنازلہ میکائیل جبریل کہتا ہے یا رسول اللہ میکائیل جو ہے نا اس کی عمر مجھ سے زیادہ ہے بس یہاں میکائیل کا نام آیا رسول نے نہیں کہا اللہ سے کہ بھیج اسے فوراً میکائیل اتر آیا آپ پہنے کال میں چھلے گا فوراً میکائیل یہاں وہی لوگ آتے ہیں جن کے دل کے دروازے کھلے ہوتے ہیں میکائیل اتر ہے لبے کیا رسول اللہ سلام کیا کم مدت عمرہ گا یا میکائیل میکائیل تیری کتنے عمر ہے کہتا ہے یا حبیب اللہ لَعَلَمَ مُدَّتَ عُمْرِ وَلَاكِنْ كَوْكَبُنْ يَتَلَاهُ فِي كُلِّ سِتِينَ أَلْفَ آمِن مَرَّةً وَأَنَا رَأَيْتَهُ سِتِينَ أَلْفَ مَرَّةً کہتا ہے یا رسول اللہ حساب تو میں نے بھی نہیں رکھا مگر ایک اور ستارہ ہے ہم نے کون سفر کرے گا جو ہر ساٹھ ہزار سال کے بعد چلو کرتا ہے اور میں نے اسے ساٹھ ہزار مرتبہ دیکھا ہے سکار نے فرمایا تیری تو جبریل سے بھی دگنی ہو گئی عمر اتنی لمبی حل من کائنین عمر و عزید من کا کوئی احسا ہے جس کے عمر تیرے سے بھی زیادہ ہوئے تغرد تو بس میں سمیٹتا ہو کہتا ہے یا رسول اللہ عمرہ عزید منی عسرافیل کی عمر مجھ سے زیادہ ہے فَنَدَلَا عسرافیل عسرافیل ہوترا ہے رسول اللہ پوچھا کم مدت عمر کا عسرافیل تو بتا تیری کتنی عمر ہے کہتا ہے یا رسول اللہ لَا عَلَمُ مَدَّتَ عَمْرِ وَلَاکِن قَوْ کَوْ يَتَلَاو تِسْعِينَ أَلْفَ آمِن کہتا ہے یا رسول اللہ حساب تو میں نے بھی نہیں رکھا مگر ہر نوے ہزار سال کے بعد مجھے خبر نہیں ہے کس کی عقل پرغاز کر رہی ہے ایک اور ستارہ ہے ایک اور پر غور رکھنا ہے جو نوے ہزار سال کے بعد تلو کرتا ہے میں لگا یہ کتنی دیر ٹھہرتا ہے میں نے اسے نوے ہزار مرتبات تلو ہوتے ہوئے اُبھرتے ہوئے اور ڈھلتے ہوئے دیکھا ہے کہاں نے فرمایا بڑی لمبی عمر ہے تیری حَلْ مِنْ قَائِنِنْ عُمْرُهُ عَذِيَدْ مِنْ قَا کوئی ایسا ہے جس کی عمر تیرے سے بھی زیادہ ہو کہتا ہے نام ازرائیل تو میں جو ہے فَنَدَلَا ازرائیل عمرائل سے دوسرا سرکار نے کم مدت عمروں کا تو بتا تیری کتنی عمر ہے ساری آپ کے ذہن میں محفوظ ہے نتیجہ دائیہ نہ ہو کہتا ہے یا رسول اللہ عالم مدت عمری وَلَاكِنْ قَوْقَوْنْ يَطْلَا فِي قُلِّ مِئَتِ وَإِشْرِينَ أَلْفَ آمِنْ مَرَّةً وَأَنَا رَائِتَهُ مِئَتِ وَإِشْرِينَ أَلْفَ مَرَّةً کہتا ہے ایک لاکھ بیس ہزار سال کے بعد ایک اور ستارہ ہے جو چلو کرتا ہے اور میں نے اسے ایک لاکھ بیس ہزار مرتبہ اُتھرتے ہوئے چلو ہوتے ہوئے دیکھا ہے جو جن کا دل حیدر حیدر کرتا ہے دھک بھگ نہیں انہوں نے ساتھ سفر کرے بھگ جو حیران ہو رہے ہیں والا ان کی حیرانی تور فرمائے توجہ ہے پھر سرکار نے فرشتے تو ہو گئے سمیٹوں سرکار نے پوچھا ازرائیل حل من کا انن عمرہ از ید و من کا کوئی ایسا بھی ہے جس کی عمر تیرے سے بھی زیادہ ہو کہتا ہے یا رسول اللہ نعم روح عمرہ از ید و منی روح کی عمر مجھ سے زیادہ ہے فنزل الرح روح اتری یہ والی روح نہیں یہ والی روح ہے جس کے نظارے ابھی رمضان میں دیکھے آپ نے سنزل الملائکت و روح کہہ گیا ہمیں اور کتنی کہا رہ گئے اترتے ہیں ملائکہ اور روح روح القدس کی بات ہو رہی ہے روح القدس آگئی نام یا رسول اللہ لبائک یا رسول اللہ قم مدت عمر کا یا روح اے روح تو بتا تیری عمر کتنی ہے اب روح کہہ رہی لا عالم مدت عمر وَلَكِن كَوْكَبُوا يَتَلَاؤُ فِي كُلِّ مِيَةَيْن وَأَلْفَ روح کہتی ہے کہ ہر دو لاکھ سال کے بعد ایک قوقب ستارہ تلو ہوتا ہے میں نے اسے دو لاکھ مرتبہ تلو ہوتے ہوئے دیکھا ہے وہ جبریل سے بات شروع ہوئی تھی تیس ہزار سات ہزار نوے ہزار آپ کے ذہن میں رہ وقت نہیں ہے ساری بات دوبارہ سے دور آئی جائے جب روح نے اپنی بات مکمل کر لی ایک مرتبہ رسول اللہ ابو طالب کے بیٹے کی طرف دیکھا اور کہا یا علی میرے ایک چھوٹا سا کام تو کیجئے جی میرے سردار حکم کیجئے فرمائے یا علی عرفہ امامتو کا یا علی اپنے عزتدار سر سے امامہ تو ہٹائیے علی نے امامہ ہٹایا ایک نور علی کی پہشانی سے تلو ہوا میکائیل، اسرافیل، جبرائیل، روح نے مل کے کہا یا رسول اللہ یہی تھے لے ستارہ ایدھر 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 ا